موسیقی قوم دی تعلیم ہی ایک درہ جائے ایک درہ نیرہ جائے بیٹھا بین بجائے جیڑی قوم دے بچے ہی بینہ دے بازیاں نہ ہتیار ہون اینے تیزہ بطلب ہے زندگی اچھکتی پول کے بھی اروج نہیں پاؤنا اقبال فرماندہ ہے سانون اگر آرہی آئے انگریجہ دہ دور برباد ہو جانا ہے پھر پھر ہوئی ترکمانی دب دبا شان و شوقت اوہ مسلمان انہوں ملے گی ہندوستانی آدھا ذہن ملے گا تے عدد عربی بولنگا اوہ عرب والا ملے گا تے اسلام پھر تو طلوع ہو جارے گا جیڑا سوال در سبب ہے وہ قوم دی تعلیم دی گھوٹی ہے جووے ایڈا جاوے تھے وہ بھی نشدہ کہا رہاوے تو پھر اینا کھلے ہی کھانے نہیں ہو اور کیوں نے سنوے اے مولوی حضرات جو علم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں فتاوہ بزازیہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے حافظ الدین کردری بزازی کی حافظ الدین امام حافظ الدین کردری بزازی کی فتاوہ بزازیہ یہ سلطنت عثمانیہ میں لکھا گیا ہے آپ فرمان دیں عطا مومن کو پھر درگاہ یہ حق سے ہونے والا ہے عطا مومن کو پھر درگاہ یہ حق سے ہونے والا ہے شکوہ ترکمانی ذہن ہندی لطاق عرابی اکبال فرماد ہے سانو نظر آرہی آئے انگریجا کا دور برباد ہو جانا ہے پھر ہوئی ترکمانی دب دبا شانو شوکست وہ مسلمانہ رو ملے گی ہندوستانیہ در ذہن ملے گا کہ عدب عربی بولنگا وہ عرب والا ملے گا کہ اسلام پھر تو تلور ہو جائے گا عطا مومن کو پھر درگاہ یہ حق سے ہونے والا ہے شکوہ ترکمانی شکوہ ترکمانی ذہن ہندی متلیق عرابی اللہ جا رسول اللہ تحقیم اللہ سیدہ وقت سیدہ وقت سیدہ وقت سیدہ وقت سیدہ وقت توجہوے توجہو اور پھر اقبال دے گل قوم عروج کے میں پاندیئے تھے زوال کے میں پاندیئے ترسان اقبال دے شیر اب اولو دے سیئی اللہ اکبر اللہ یہ نہ بادشاہ ہمانے گھارے جڑا سمان سی نا ایک کڑا ایک تلوال چاند کوڑے چپری سلطنہ تھوک کے کیتی ہے تھی صدیاں کیتی ہے لیکن مجال جمال کٹھا کیتا ہوگئے گھار ہمیشہ خالی ہے جو آن آمان دے اللہ قلندر اقبال نزل ہے آت جی کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے آت جی کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے شمشیر اوہ سکول آنگے خلاف ہوگئے میں آکھا جی میرا باستہ لیا دے میں سکول بناوانگا فیڈے مو یہ ہو جا شیر پڑ کے شیرانو بدرام نہیں کرنا چاہیدہ قبول دے ہوئے سیدھے قلندر اقبال فرمان دے آم اے تیرو دسنا وہاں قومہ اروج کے میں پاندیاں نے تے زوال کے میں پاندیاں نے اروج پاندیاں نے تے جہاد تے نال زوال نہیں دیاں نے پاندیاں نے تے آیاشیاں تے گانے تے بڑھیاں نے شراباں دے نال اور پہ اوہ دا دے جنہ چیر نسل ترہ دے عثمانیاں دے جنہ چیر مجاہد رہے حکومتہ ہتی دنیا دے حکومتہ کر دے رہے مغرب تولائے کے مدینے تک مغرب تولائے کے مدینے مکہ تک سب حکومت ناوی حمدیس ہی جس لئے آخری پوشہ رہی ہے آخری پوشہ رہی ہے عبد المجید منحوستہ کور آیا ہے وہ انگریزہ نال جڑا لگ پہ آئے تکیلہ لو فلانی شلیلو فلانی شلیلو فلانی شلیلو انہاں کے مڑا ایسا دیاں گے انہاں مڑ دیتی جی وہ مڑا رنہ بھی آگئی ہیں کچھیں آئے تو مڑا وہی گا لو گئی شمشیر و سنا اول شمشیر تلوار کو کہتے ہیں سنان سنان نیزے کو کہتے ہیں تلوار تھے نیزے جنہ سے رہا تھے جو قوم مسلم وروج پاتی ہے اور جب آیاشی میں آتی ہے تو زوال پاتی ہے آجی کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے آت جن میں بتاؤں میں تطبیر عمم کیا ہے شمشیر سنہ اول تاؤس رباب آخر تاؤس کہنے نے مور رباب اتسازوں ستار جنوں گئیں دے جیس لے حاک ملاگ جان ستار دے ایدرو بڑی بیٹی ہوئے ایدرو کنجر بیٹھے میلہ لگا ہوئے بابیوری بیٹھے ستار پی کھڑک دی سمیں جیسے واہ چھتر کھان کنجر گوجنی کرن اس قوم دا کی اکبال تو فرما گئے جہاد سے قوم ترقیم اٹھتی ہے اور اوجباتی ہے اور ان ساز باجے گانے وہ ڈیاں اینا تو برباد ہوتی ہیں زوال پاندے نے جن قوم دی تعلیم ہی ایک درہ جائے ایک درہ نیرہ جا بیٹھا بین بجائے جیڑی کام دے بچے ہی بینہ دے بادیاں نہ تیار ہون اینے تیزہ بطلب زندگی ہے جی قدی پوڑھ لکے بھی اور اوجنی پاؤنا یہ وہی اقبال ہے جس کے شیر لکھے ہوتے ہیں میں تو صرف وضاعت کر رہا ہوں دیسی بندہ ہوں منافقت نہیں کر رہا صحیح وضاعت کر رہا بغیرت تنخواہ خور بغیرت جو ہوتا ہے وہ بھڑویدہ وہ بھڑویدہ کیا کرتا ہے وہ ڈنڈی مار دائے غلط سمجھاؤں دائے وہ کرتا ہوں رہے اگرہ ہو رہے میں صحیح کر رہا ہوں ایمان نردس یہ دا مطلب ساڑھی قوم اجدی راہ اروج محالے کیوں کہ جو زوال کا سبب ہے وہ تو تعلیم کی گھٹی میں ہے ہوئے 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 وہ مرہ داستے سے ہوئے وہ ڈڈل برا دی ہوئے جو زوال کا سبب ہے وہ قوم دی تعلیم دی گھٹیے چھوئے ایدہ جاوے تھے وہ بھی نچدہ کا حرہ آوے تن 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 تہ پھر ہے نہ کھلے ہی کھانے نے اور گئیوں نے سانو بھی کھلے کھانے نے تاگ بھی کھلے کھانے نے نہ موڑ بھی اجفر اکل آسکتے ہیں اروج نہ پی رہاں چاہونا ہے نہ کسے چاہونا ہے ہاں جی اروج دے دی کوئی طریقے نہیں ہاں اس پاسے ٹرپا سروں جماعتیاں تلید ہوتے چھٹ گھنگا لیکن بس بہت بیان کرتے رہے ہیں بہت کار مجھان جا 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 یہ ہوئی بڑھت بلندر ایک بار فرمانتا ہے اروج دے 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 دوال کے ہونڈا ہے تقدیر امم کیا ہے آہ تجھے میں بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے شمشید سنائے وال تاوز ربا باک حدر میں یہ خود قسم ازداد بھی کر گیا نا مولوی حضرات جو علم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں فتاوہ بزازیہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے حافظ الدین کردری بزازی کی حافظ الدین امام حافظ الدین کردری بزازی کی فتاوہ بزازیہ یہ سلطنت عثمانیہ میں لکھا گیا ہے توجہ ہوئے اللہ اکبرو کبیرہ سنو جڑے ایڈے علم تشرا دے پابند سنو جڑے پول کے بھی کدھی سازان دے ساز باجے گاجے باجے کنجران دے لاغے نہیں ہوئے کنجر دے جام بھی نہیں سی ساکتا جو میں آج شریف دب جمنا بڑا اوکھا ہے اس لئے کنجرانا جمنا بڑا اوکھا سی ہاں جی توجہ نہیں فرما ہی سباہر اللہ اس لئے کنجرانی نہیں جام سکتے جام بھی نہیں سنے جدو سکتے تکیم ممکن ہے کسے بادشاہ دے لاغے کو یہ ہو جی پلیت شاہ آوے آخری وقت جائی عبدالمجید سانی دزا ہو رہے پھر اوکھا او در او سان او سنی سان ایدر مغل سان ہندوستان ہے اے بھی سنی سان اے بھی جنا سے اب نبی دشرا نے پھڑی رکھیا انگریج لاگرینی سی لاگرینی سی لاگرینی سی ترکھا کے جانتا سی اونا دو بھی ایسے طرح پھر ایدر بھی اجاشیان پھر او در بھی اجاشیان اے بھی لگی گئی